اسلام علیکم میں مہمداد سنگرہو میں سیلفی موڈ پر یہ ویلوگ بنا رہا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں میں گاڑی میں ہوں سفر میں ہوں اور پتو کی آیا ہوں پتو کی پھولوں کا شہر ہے نرسریوں کا شہر ہے باغبانی کا شہر جس کو کہتے ہیں وہ ہے لیکن بہرحال آیا کسی اور مسئلے سے تھا اور آپ سے کیونکہ رابطہ آج نہیں ہو پا رہا تھا لاہور پہنچتے پہنچتے بہت وقت ہو جاتا اتنے میں کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ایک اور آرٹیکل آ گیا ہے اور وہ آرٹیکل آیا ہے جناب عمران خان صاحب کے متعلق اسرائیلی اخبار یروشیلم پوسٹ میں اور اس میں عمران خان صاحب کے لئے کہا گیا ہے کہ عمران خان صاحب آ جائیں گے تو پھر اسرائیل کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ پاکستان کے استوار ہوں گے ان کو یہ خیال ہے اب یہ ان کا وہم ہے یہ ان کا پروپیگنڈا ہے یا واقعتاً عمران خان صاحب کے متعلق جو کہا جاتا ہے وہ اس طرح کے آرٹیکل سے ثابت ہو رہا ہے کیونکہ کچھ دن پہلے بھی ایک آرٹیکل آیا تھا اب اس پر حکومت کا جو ہے وہ ردعمل بھی سامنے آ چکا ہوا ہے کہ ہم تو کہتے تھے کہ یہ صاحب ہیں ہی اسرائیلی ایجنٹ مولانا فضل الرمان صاحب کی حوالے دیے جا رہے ہیں اب سوال یہ ہے کہ اگر وہ عمران خان صاحب اسرائیلی ایجنٹ ہیں اور یہ جو گیروشلم پوسٹ یا دوسری اقباریں پھر اپنے ایجنٹ کو ایکسپوس کیوں کریں گے اور سوال یہ بھی ہے کہ آرٹیکل کیوں چھاپے جا رہے ہیں تو ان سوالوں کے جواب تو ہم دوننے کی کوشش کریں گے کیونکہ ایک ہاتھ سے میں بات بھی کر رہا ہوں ساتھ ساتھ ویڈیو بنا رہا ہوں تو ہاتھ تھک جاتا ہے تو دوسرے ہاتھ کا سارا لینا پڑتا ہے تو اس لیے ذرا تھوڑا سا آج آپ کو ویڈیو کی کوالٹی میں پرابلم ہوگی آفیس میں نہ ہو نا جب تو لاہور نہ ہو تو پرابلم ظاہر ہوتی ہے ویڈیو کی کوالٹی گر جاتی ہے تو بہرحال جو میں گزارش کر رہا ہوں وہ یہ کہ کیوں کر اسرائیل اپنے ایجنٹ کو ایکسپوس کرے گا سوال تو یہ ہے کہ اگر واقعی عمران خان صاحب اسرائیلی ایجنٹ ہے اب مولانا فضل الرحمن صاحب کو یاد کر آیا ہے ہمارے وزیر وفا کی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال صاحب نے کہ مولانا صاحب آپ نے ہی ہمیں بتایا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو اسرائیلی ایجنٹا کا حصہ ہے وہ تو اسرائیلی ایجنٹ ہیں وہ تو یہودی ایجنٹ ہیں تو اب آپ ہی عمران خان صاحب کے ساتھ جائیں گے یا حکومت کے ساتھ آئیں گے تو وہ تو ظاہر ہے وہ اپنا زخمی اپنا دل پر مرام رکھتے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی چلے مولانا فضل الرحمن صاحب کو ایسے نہ صحیح تو ایسے گہر گھور کر ہم لائیں کیونکہ مولانا فضل الرحمن صاحب بہرحال مسلمی نون سے بہت زیادہ ناراض بھی ہیں نالام بھی ہیں اور اب مولانا فضل الرحمن صاحب کو جب آئینی اصلاحات مل گئی ہیں تو وہ پھر آئینی اصلاحات کے چکر میں اپنے سارے حساب کتاب مولانا صاحب برابر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے ہیں الگ بار تو میں آتا ہوں اسرائیلی اخبار پر ہیری وچر صاحب ہے برطانوی تجزیہ نگار انہوں نے آرٹیکل لکھا ہے اور انہوں نے لکھا ہے کہ عمران خان صاحب کو جو پاکستانی رائے آمان ہے عمران خان صاحب کے ساتھ ہے اور حالی انتخابات میں عمران خان صاحب کی کامیابی ہوئی اور عمران خان صاحب کی کامیابی ہے وہ اسرائیل کے لئے اچھی چیز ہے کیونکہ عمران خان صاحب اسرائیل کے لئے نرم گوشہ رکھتے ہیں وہ تجزیہ نگار یہ لکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب گو کے عوامی سطح پر اسرائیل کو بھلا کہتے ہیں لیکن عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ پاکستان کے تعلقات اچھے ہونے چاہیے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب ایک وقت تھا شور کرتے تھے وکی لیگز کی بنیاد پر کہ جناب یہ تو ڈبل ایجنٹ ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی یہ امریکہ کو کچھ کہتے ہیں کہ جی ڈرون حملے کرو اور پھر کہتے ہیں آپ ڈرون حملے کرو ہم پیچھے سے شور مچائیں گے اور اس طرح وہ اپنا امریکہ کو بھی راضی کرتے ہیں اور حملے بھی کرواتے ہیں اور عوام کو بھی بے وکوف بناتے ہیں تو یہ صاحب جو ہیں یہ عمران خان صاحب کے اوپر بنیادی طور پر یہ نظام لگا رہے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ ڈبل گیم کرتے ہیں اپنے لوگوں کو وہ راضی رکھنے کے لیے اسرائیل کو گالیاں دیتے ہیں بہت بڑے اسلامسٹ بنتے ہیں اور اسرائیل کے لیے ان کے نیک تمنہیں نیک خیالات بھی ہوتے ہیں اب مجھے یوں لگ رہا ہے کیونکہ پاکستان میں کوئی انتخابات نہیں ہو رہے ہیں ایسے آرٹیکل سے انتخابات کے دوران انتخابات کے بعد میں چپتے ہیں امریکہ میں ضرور انتخابات ہو رہے ہیں تو ڈولر ٹرمپ کو لے کر جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیلی معاملات جو ہیں بہت تک بہتر ہو جائیں گے اگر ڈولر ٹرمپ جیت کی آتے تو امریکہ میں تو انتخابات ہو رہے ہیں پاکستان میں انتخابات دوہزار انتیس میں ہو رہے ہیں اور آج کل میں تو کوئی انتخابات نہیں ہو رہے ہیں یا کہیں نہ کہیں وہ جو پاکستان میں شدنی چھوڑی جاتی ہے شدنی چھوڑی جاتی ہے کہ بھئی پاکستان میں انتخابات جو ہے وہ اگلے چند ماہ میں ہو جائیں گے فواد چھوڑی نے تو پینتالیس دن کے بعد کہا تاکہ حکومت ختم اور انتخابات ہو جائیں گے یا تو ان آرٹیکلز یا اسی طرح کی لابنگ کی بنیاد پر یہ بات کی جا رہی ہے یا پھر بات جو ہے وہ ان کو لگتا ہے ان کو اسرائیلی جو یا جو تجزیہ نگاہ رہے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ پاکستان میں انتخابات قریب قریب آ سکتے ہیں یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کو پاکستان میں ایکسپوز کرنے کے لیے کوئی لابیز جو ہیں وہ اس طرح کے آرٹیکلز اسرائیلی اخباروں میں چھپا رہی ہیں کیونکہ ان آرٹیکلز کا عمران خان کو فائدہ نہیں ہو رہا عمران خان صاحب کو اس کا نقصان ہو رہا ہے تو جب ان کو نقصان ہو رہا ہو ایسے آرٹیکل عمران خان صاحب کی کام کے تو نہیں ہے لیکن بارحال پھر وہ یہ بات کہ جی وہ عوامی سطح پر عمران خان صاحب کچھ کہتے ہیں اور ان کے دل میں کچھ ہے اب اس کے لیے ایک اور چیز جو ذہن میں آتی ہے عمران خان صاحب کا سابق سسرال کہ یہ عمران خان صاحب کے لیے تجزیہ اس طرح کی باتیں شاید اس لیے کی جاتی ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی بچے جو ہیں وہ ان کی والدہ جو جیو تھی یہودی تھی اور ان کے پاس ہے اور انہوں نے عمران خان سے طلاق کے باوجود عمران خان صاحب کے دو بچے جو ڈیکلیرڈ ہیں جو ظاہر عمران خان صاحب کے بچے ہیں ڈیکلیرڈ سے مرادی ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے جو سرکاری کاغذات ہیں اپنے جو تے وہ اساسا جات ان میں عمران خان صاحب نے اور اپنے متعلقین ان میں ان کو ڈیکلیر کیا ہوا ہے ایک بچی ہے تیریان وائٹ جن کو انہوں نے ڈیکلیر نہیں کیا ہوا جن کے متعلق کئی سوالات کھڑے کیے جاتے ہیں کہ جی امران خان صاحب کیوں بیٹی بھی ہے امریکہ نظارت کا فیصلہ بھی ہے لیکن خان صاحب ان کو کیوں نہیں اون کرتے تو میں نے اس لیے کہا ڈیکریئر بچے تو وہ ظاہر ہے جب وہاں ہوں یہ تینوں بچے تو پھر شاید اس وجہ سے سمجھا جاتا ہے کہ امران خان صاحب پاکستانی نجات صادق خان جو میر کا الیکشن لڑ رہے ہیں ان کے بجائے اپنے سابق سالے زیک گول سمت ان کی الیکشن کیمپین چلائیں تو پھر شاید اس وجہ سے امران خان صاحب کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ اسرائیل نواز ہیں لیکن میرا نہیں شعال کہ پاکستان میں پاکستان کی ریاست پاکستان کی اسٹیٹ کی پالیسی اسرائیل ہو انڈیا ہو وہ کوئی اسی طرح تبدیل ہو سکتی ہے اس کے لیے تو پھر بہت کچھ کرنا پڑتا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ امران خان صاحب کے کوئی ایسے خیالات ہیں لیکن بہرحال اب وہ جو اسرائیلی اخبارات بار بار یہ بات کرتے ہیں تو پھر ڈسکشن میں بات آ جاتی ہے اور حکومت جو ہے وہ اس طرح کی باتیں لے کر شروع ہو جاتی ہے حوالے دیے جاتے ہیں ماضی میں امران خان صاحب کے لیے حافظ سعید حافظ سعید کی ارواکیم سعید کے عبدالسطار ایدھی کے ڈاکٹر اسرار احمد اسرار صاحب کے کہ جی وہ وہ کہتے تھے کہ جی یہ تو پروجیکٹ ہے ہم تو پروجیکٹ امران خان صاحب دوہزار اٹھارہ کو سمجھتے ہیں نا لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ پروجیکٹ اس سے پہلے کا تھا یہ بہت پرانا پروجیکٹ تھا اور یہ پروجیکٹ جو ہے وہاں سے آیا تھا یعنی پاکستان کو تواہ و برباد کرنے کا پروجیکٹ وہ ڈاکٹر اسرار صاحب اپنا حکیم سعید عبدالسطار ایدھی کے پچھ انٹریویوز ہیں اس حوالے سے تو ان کو ریفر کر کے یہ باتیں کی جاتی ہیں تو پھر اب ایسی باتوں پر یقین رکھنے والے لوگ جو ہیں ان آرٹیکل کی کڑیوں سے کڑیاں ملاتے ہیں کہ ہم تو کہتے تھے کہ یہ پاکستان کو تواہ و برباد کرنے آیا ہے یہ پاکستان کا ایڈمی ایسا سے بیچنے آیا ہے یہ پاکستان کو توڑنے آیا ہے اب اپنا کے پیکے کی صورتحال ہے اگر اس میں دیکھا جائے تو وہاں عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی سینسیبل پولٹکس نہیں کر رہی وفاق کی سیاست نہیں کر رہی کل جو کچھ لاہور میں ہوا علی امین گنڈاپور بطور وزیرعالہ انہوں نے ہزار پکڑے کلکشن کو پکڑی اور خود گاڑیوں کے شیشے وغیرہ توڑتے رہے تو وزیرعالہ تو ایسی حرکت نہیں کرتے اور آج وہ اپنا بینستر صاحب صاحب کہہ رہے کہ جی علی امین گنڈاپور نے کہا تھا کہ جی میں اٹک پار کر کے دکھاؤں گا تو انہوں نے اٹک پار کر کے دکھایا بھائی پی ٹی آئی کے جتنے کارکن حکومت کا ڈر خوف اور جو بھی ایک سلسلہ ہوتا ہے پاکستان میں اور جو پچھلے جنوں سے پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر بیٹ رہی ہے وہ لوگ صرف اس لیے نہیں ساری مسئیبتیں جھیل کے اپنے اوپر مقدمات کا خدشہ اپنے سر لے کے اس لیے نہیں کٹھے ہوئے تھے اپنا منڈی مویشیاں یہ جو کانا کہ جی وہ علی امین گنڈاپور جو اٹک پار کر سکتے کے نہیں وہ تو اس لیے باہر آئے تھے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ہمیں بتائیں کہ پارٹی کیا کر رہی ہے اور کسی نے کچھ نہیں بتایا بیرسر صحیح صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیوں کہ علی امین گنڈاپور نے اٹک پار کر لیا لہذا عمران خان صاحب جو ہے وہ رہا ہو جائیں گے ایسا کچھ مجھے ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے خام خیالی ہیں لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلنے کی بات ہے جو عمران خان صاحب سے پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں ان لوگوں کو مسلسل تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے وہ بے عقوب بنا رہی ہے اب پھر بے عقوب بنا رہی ہے کہ دیکھا ہم نے تو کہا تھا کہ علی امین گنڈاپور جو اٹک پار کر جائے گا اور اٹک پار کر لیا سوال یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور کے متعلق جو خدشات تھے وہ سچ ثابت ہوئے کہ نہیں کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ہے وہ سچ ثابت ہوئے کہ نہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کو کہ میں جلسے میں نہیں جا پاؤں گا مجھے معافی دے دیں وہ جلسے میں نہیں پہنچے عمران خان صاحب کی اجازت مرضی سے نہیں پہنچے یا انہوں نے ایک سین کریئٹ کر کے اپنے آپ کو جلسے سے دور رکھا لیکن حقیقت یہ ہے کہ کارکن جن کے ساتھ کوئی سیکیورٹی نہیں تھی جن کے ساتھ کوئی سکوارٹ نہیں تھا جو موٹر وے پر ایک سو بیس سے زیادہ سپیڈ میں گاڑی نہیں چلا سکتے تھے وہ تو پہنچ گئے اور علیہ وین گنڈاپور جو ڈاکو ڈاک آ رہے تھے وہ نہیں پہنچ پائے تو ظاہر ہے سمجھنے والے صورتیال سمجھ رہے تو وہاں کے پی کے کی سیاست جو ہے وہ اس کو دیکھیں تو پھر یہ جو اس طرح کے آرٹیکلز ہیں ان میں کچھ لگتا ہے کہ نہیں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گڑھ بڑھ ضرور ہے لیکن بہرحال میں اس خیال کا ہوں کہ پاکستان کے کسی بھی لیڈر کو وہ غلطیاں کر سکتے ہیں وہ بڑی بڑی جو ہے وہ ہماکتیں کر سکتے ہیں لیکن کسی لیڈر کو یہ ایمی مو پھار کے کہہ دینا کہ جی کیونکہ اسرائیلی اخبار نے لکھا ہے کہ عمران خان صاحب کے آنے سے پاکستان کے ساتھ اسرائیل کے تعلقات اچھے ہو جائیں گے تو ہم یہ تسلیم کر لے کہ عمران خان صاحب اسرائیلی یا یہودی ایجنٹ ہے تو یہ نامناسبات ہے یہ ٹھیک بات ہے اسرائیل مجھے وہی بات کر رہا ہوں کہ مجھے صرف اس سوال کا جواب کوئی دے دینا کہ عمران خان صاحب اگر اسرائیلی ایجنٹ ہے تو پھر اسرائیل ہی اپنے ایجنٹ کو ایکسپوس کیوں کر رہا ہے وہ تو عمران خان صاحب کو اور زیادہ گندہ کرے تاکہ وہ جو انٹی اسرائیل ووٹ ہے پاکستان میں وہ عمران خان صاحب کو ملے اور اس کے بعد عمران خان آ کر اسرائیل کے مفادات کو سرپ کرے تو بات سمجھ آتی ہے لیکن اسرائیل خود ہی کہے کہ عمران خان ہمارا ایجنٹ ہے ہمارا ایجنٹ ہے یا اسرائیلی اخبارات یہ لکھتے رہیں اور پھر پاکستان کے لوگ اتنے سادہ لو نہیں ہے کہ اسرائیل کہے اسرائیلی اخبارات کہ ہمارا آدمی اور پاکستان کے لوگ اس کو ووٹ دے کر جتوائیں تاکہ وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات ٹھیک کریں تو بہرحال مجھے اہمین باتیں لگ رہی ہیں ان میں کوئی بہت زیادہ حقیقت نہیں لگ رہی یہ بات میں کر رہا ہوں اور عمران خان صاحب کے بارے میں میرے خیالات آپ کو بتائیں اب تک کے لئے اتنا ہی اگلا ویلوگ انشاءاللہ جب لاور پہنچیں گے وہ آپ کے ختمت میں حاضر ہوں گے اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ